نمسکار دوستو لیٹرز انڈر ایسٹینڈ چینل میں آپ کا سواگت ہے اس چینل میں ہم بہت ہی کومان اور جنرل ٹاپکس پر ویڈیو بناتے ہیں جو کی عام آدمی کی لائف سے جڑے ہوتے ہیں جن ٹاپکس کی جانکاری ہر عام آدمی کو ہونی چاہیے فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریٹ بٹن کو دبا کر اسے سبسکرائب کر لیجے اور اس گھنٹے کے آئیکن کو پریس کر دیجے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کیٹ فیملی کے ان سب میمبرز کی جن کو لے کر ہم سب کے مند میں کنفیوزن رہتا ہے کہ کون سا جانور کون ہے جو کی پہلی نظر میں کبھی کبھی ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ شیر، ٹائگر، چیتا، تیندوہ، جیگوار اور پیومہ میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنگل کے راجہ شیر کی شیر کے دہارنے کی آواز سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں شیر کی سب سے بڑی پہنچان یہ ہے کہ اس کی گردن کے چارہ طرف بالوں کا ایک گھیرا ہوتا ہے اور شیر کے شریر کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے اس کے شریر پر کسی طرح کے نشان نہیں ہوتے دوستو شیر کیٹ فیملی کے انیس عدسیوں کے مقابلے سست ہوتا ہے ایک شیر کا وجن ڈیڑھ سو سے دو سو کلو تک ہوتا ہے شیر کی دیکھنے کی شکتی دن میں کم اور رات میں زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہاں رات کو جھنڈ میں اپنے شکار پر نکلتے ہیں پورے وشو میں شیر بھارت اور افریقہ میں ہی پائے جاتے ہیں بھارت میں پائے جانے والے شیر کو ایشیٹک لوئنز کہتے ہیں جو کی گجرات کے جونہ گڑ میں گیر نیشنل پارک میں پائے جاتے ہیں ورطمان میں بھارت میں شیروں کی سنکھیا چھے سو سے ادھک ہے ایک شیر کی عوصت آئیوب پندرے ورس ہوتی ہے شیر کی دہاڑ سات کلومیٹر تک سنائی دیتی ہے بھارت میں ایشیٹک لوئنز کو بببر شیر بھی کہا جاتا ہے دوستو کیٹ فیملی کے سبھی میمبرز میں میل اور فیمیل کی شاریرک بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے مگر شیر اور شیرنی کی شاریرک بناوٹ الگ ہوتی ہے شیرنی کی پہنچان یہ ہے کہ اس کے گردن کے چارہ طرف بال نہیں ہوتے دوستو اب بات کرتے ہیں اپنے راستری پشوب باغ کی اسے باغ یا ٹائگر یا رویل بینگول ٹائگر بھی کہتے ہیں ٹائگر کا شریر شیر سے بڑا ہوتا ہے اس کا وجن تین سو کلو تک ہوتا ہے اس کی پہنچان یہ ہے کہ اس کے شریر پر کالے رنگ کی پٹیاں ہوتی ہیں اس کے شریر کا بھیتری حصہ اور پیروں کا رنگ سفید ہوتا ہے ٹائگر کے دوڑنے کی سپیڈ شیر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے مگر شریر بڑا ہونے کے کارڑوں وہ زیادہ دیر تک دوڑ نہیں سکتا اور جلدی تھک جاتا ہے اس کے شریر پر کالے رنگ کی دھاریاں ہونے کی وجہ سے جھاڑیوں میں چھپا ہونے پر اس کا شکار اسے دیکھ نہیں پاتا اور وہاں ایک دم سے اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے ٹائگر سامانیتہ اکیلے رہنا پسند کرتا ہے اس کی اوسط آئیو 19 ورس ہوتی ہے ٹائگر سب سے زیادہ بھارت نیپال بھوٹان بھانگلہ دیش افغانستان اور انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے بھارت میں بھاگوں کی گھٹی جن سنکھیا کو دیکھتے ہوئے 1973 میں پروڈیکٹ ٹائگر کی شروعات کی گئی پروڈیکٹ ٹائگر کی 288 کی ریپورٹ کے انسار بھارت میں بھاگوں کی سنکھیا 2967 ہو گئی ہے سب سے زیادہ ٹائگرز کرناٹک کے باندیپور نیشنل پارک اور اتراخن کے جم کورویٹ نیشنل پارک میں پائے جاتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں چیتا کی چیتا اپنی سپیٹ کے لیے جانا جاتا ہے اس لیے چیتے جیسی فورتی کا ایکزامپل بھی دیا جاتا ہے چیتا دنیا کا سب سے تیج دوڑنے والا جانور ہے جو 120 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیٹ سے دوڑ سکتا ہے چیتا جب دوڑ رہا ہوتا ہے تو یہ 7 میٹر تک کی چھلانگ لگا سکتا ہے چیتا کی پہنچان یہ ہے کہ اس کا موہ شیر اور ٹائگر سے چھوٹا ہوتا ہے اور شریر پر چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی پہنچان یہ ہے کہ چیتا شیر اور باگ کی طرح دھاڑ نہیں سکتا کیول بلی کی طرح گھراتا ہے چیتا صرف افریقہ کے کچھ دیشوں میں ہی پائے جاتا ہے بھارت میں ورطمان میں ایک بھی چیتا نہیں ہے سن 1952 میں بھارت کو چیتا مکت گھوشت کر دیا گیا تھا دوستو تیندوہ جیسے انگلیش میں لیپرڈ بھی کہتے ہیں پیلے رنگ کا جانور ہوتا ہے جس کے شریر پر گہرے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں اس کا شریر شیر اور ٹائگر کی طلنا میں چھوٹا ہوتا ہے پورے وستوں میں یہ کیول افریقہ اور ایشیا کے دیشوں میں ہی پائے جاتے ہیں اس کی دوڑنے کی سپیٹ پچاس سے ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے تک ہوتی ہے کچھ تیندوہ پوری طرح کالے رنگ کے ہوتے ہیں جنہیں بلیک پینٹر بھی کہا جاتا ہے دوستو جیگوار بھی تیندوہ کی طرح دکھنے والا ایک جانور ہے جو کیول نورت امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے دیشوں میں ہی پائے جاتا ہے جن میں USA, کینیڈا, میکسکو, ارجنٹینا اور پیراغوے پرموک ہیں بھارت میں یہ پرجاتی نہیں پائی جاتی حالانکہ اس کا شریر تیندوہ سے بڑا ہوتا ہے ٹائگر کی طرح جیگوار بھی پانی میں تیر سکتا ہے جیگوار شیر اور ٹائگر کے بعد کیٹ فیملی کا تیسرا سب سے بڑا ممبر ہے یہ دیکھنے میں تیندوہ جیسا ہوتا ہے مگر اس کی عادتیں ٹائگر سے ملتی ہیں اس کا جبڑا سیر سے بھی جیدہ پاورفل ہوتا ہے اس لیے یہ اپنے شکار کو آسانی سے مار گراتا ہے آپ نے جیگوار کاروں کا نام بھی سنا ہوگا جس کے لوگوں پر بھی ایک جیگوار بنا ہوا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں پیومہ یا کوگر کی پیومہ صرف اتری اور دکشنی امیرگا کے پہاڑی چھتروں میں ہی پایا جاتا ہے یہ پہاڑی جانور ہے اسے پہاڑی شیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا شریر شیر کی طرح ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے اس کے شریر پر ٹائگر یا تیندوے کی طرح کسی طرح کے نشان نہیں ہوتے دوستو پیومہ نام سے جرمنی کی ایک کمپنی بھی ہے جس کے پروڈکٹس آپ سب نے دیکھے ہوں گے اس کے لوگوں پر بھی یہی جانور بنا ہوا ہے دوستو اب تک ہم نے کیٹ فیملی کے جن جانوروں کی بات کی ان کی موجودگی پرتوی پر بہت جروری ہے اگر یہ جانور نہ ہو تو پرتوی پر اسنتولن کی اسکتی پیدا ہو جائے گی کیونکہ یہ جانور ہر اس جانور کو کھا جاتے ہیں جو پیڑ پودے کھاتے ہیں جیسے کی ہرن، بکری، چیتل، خرگوش اگر کیٹ فیملی کے جانور پرتوی پر کم ہو گئے تو پیڑ پودے کھانے والے جانوروں کی سنکھیاں بڑھ جائے گی اور پرتوی پر سے گرین کور کم ہونے لگے گا جس کی ویسے انوارمنٹ میں کارون ڈائیکسائٹ کا لیول بڑھنے لگے گا اور گلوگل وارمنگ ہونے لگے گی گلیشئر پکڑنے لگے گے سمدھر کا لیول بڑھ جائے گا لینڈ کور کم ہونے لگے گا اور بارش کم ہونے لگے گی بارش کم ہوگی تو ایگنی کلچر پر بہت پرواب پڑے گا اور ارث ویوستہ بگڑ جائے گی اور انسانوں کو کھانے پینے کی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا پرانے جوانے میں لاجہ مہاراجہ بنا سوچے سمجھے اپنے شوق کے لیے ان جانوروں کا شکار کرتے تھے جس کی ویسے آج ان جانوروں کی سنکھیاں کم ہو گئی ہے اور کوئی کوئی جانور تو ویلپت ہونے کی کگار پر ہے اس لیے ان سبھی جانوروں کی پریابت ماترہ میں موجودگی پرتفی کے سنتولن کے لیے بہت ضروری ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور ایسی اور بھی جانکاری واری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے شینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکس فور ووچنگ